پاکستان میں اگرچہ پودینہ جو ہاں انتہائی اگنورڈ سبزی ہے فل سردی میں سردی ریٹ جا رہا ہوتا ہے جا گرمی میں ریٹ جا رہا ہوتا ہے چار کٹائیں اس کی ہوتی ہیں اب چار کٹائیں ہوں مگو آپ ملٹی بلا چار سے کالیں تو تقیب میں سولہ راستہ بانتا ہے پوری دنیا میں سات عرب عبادی سوا اٹھ کے برش کرتی ہے تو اپنی موں کی سمیل ختم کرنے کے لیے اس کو بنٹ فلیور چاہیے جس کو سنو میدہ خراب ہے پودینے کی چٹرین کھائیں پودینے کا کیہوا پیئیں اور سونف اجوائن پودینے کا پاورڈر کھائیں وہاں کی ڈائجیشن کے لیے اس سے اچھی چیز ہی گوئیں ہمیں اس کے ویلیو ایڈیشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے دپاور آف ویلیو ایڈیشن ہے ایک ٹرن منتھول پاورڈر روزانہ ہماری انڈرسٹری یوز کر رہی ہے اور وہ ساری ہم امپورٹ کر رہے ہیں جبکہ پودینہ اتنی آسانی سے کاشت ہو سکتا ہے کسان ترقی کر جائے گا تو پاکستان ترقی کر جائے گا یہی آپ کے پروگرام کسان کا پاکستان کا ویجن ہے کہ ہم زراعت کو ہائی ویلیو پہ لے جائیں ناظرین منٹ یعنی پودینہ ایک انتہائی یوسفل لیفی ویجیٹیبل ہے پاکستان میں اگرچہ پودینہ جو ہے انتہائی اگنورڈ سبزی ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری طرف دیکھا جائے تو شاید ہمارا کوئی بھی دستر خان جہاں ہمارا کوئی بھی ریسٹوینٹ پودینے کے بغیار چلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا آج کے پروگرام کسان کا پاکستان میں ہم آپ کو لے کے آئے ہیں فیصلہ باد کے نوائی گوہ ناروالا بنگلا میں جہاں میں آپ کو دکھائیں گے جس طرح جہاں پر سیکڑو ایکر میں پودینہ لگایا گیا ہے کس طرح اس کو فارمر کاٹ کے بیچتے ہیں لے کر اس کے ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے اس کی کون کونسی ویلو ڈیشن پروٹک بھی برنی ہے کس طرح اس کا شربت بنایا جا رہا ہے کس طرح پودینے کی پیسٹ بنایا جا رہا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کچھ پودینے کے کھیت اور اس کے ساتھ ڈیفرنٹ ایکسپرٹس بھی بات کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ ابھی میں موجود ہوں جی فیصلہ باد کے نوائی گوہ بڑا گھیالہ میں یہاں پہ مینہ ایگری فارمز کے اونر اشفاق صاحب میرے ساتھ ہیں اشفاق صاحب یہ بتائیں کہ کب سے آپ یہ پودینے کی کھیتی کر رہے ہیں اور کتنا پودینہ کاشت کرتے ہیں یہ ہم جی فہمالی تقریباً پندرہ سال تارک بھائی یہ کام کر رہی ہے ہم نے یہ چار اکڑ پہ ہمارا یہ لگا ہوئے ہے پودینے کی کونسی ویلو پودینے آپ نے یہاں پہ لگائی یہاں پہ ہمیں ایک دیسی پودینہ ہے ایک لاہوری پودینہ ہے ایک مرچی پودینہ ہے تین قسم کی ہم منیوریٹیز لگائی ہوئے ہیں کب اس کو کاشت کیا جاتا ہے اور کب اس کو ہارویسٹ کیا جاتا ہے یہ مرچ میں ہارویسٹ ہوتی ہے کاشت ہوتی ہے ہارویسٹنگ جو بڑا ہوتا ہے تو یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے بیدر کے ساتھ سے موسم کے ساتھ سے کبھی دو مینے میں ہوتی ہے کبھی ڈیڈے مینے میں ہوتی ہے کبھی ڈائی مینے لے دیتی ہے تو اس کی کیا چیز آپ لگاتے ہیں اس کو لگانے کے لیے کیا آسان ہے مشکل ہے نہیں بہت ایزی ہے اس کی ٹریکٹر کے ساتھ بنا کے بٹیں بنا کے اس کی کٹ کے جڑیں لگ جاتی ہیں اور جا جا یہ کٹ کے اس کے دانی والے اس طرح کے پودے جو نا وہ جون جون لگا کے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک سال میں کتنی دفعہ آپ اس کی کتائیاں کرتے ہیں چار دفعہ ہم اس کی ہارویسٹنگ ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کے اندر اس کو پرپر خواد پانی دیا جائے تو پانچ دفعہ بھی ہو سکتی ہے سال صورتالالالالالاللات سال میں آژ سے سردیوں میں ج пытأ جائے یا سردی میں جائے دیا جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پرڈکشن سردیوں میں جائے جائے دیا جائے دیا جائے آژی Yesterday جب اس کی پرڈکشن سردیوں میں جائے دیا جائے씩 جب پرڈکشن سے جارا ہوتی ہے اس کا ہے اس چار پست اور مارکیت دیگر میں یہ مازم نے Gray مالٹی پلائی کرنا ہے تو یہ تقریباً تین لاکھ ساٹھ ہزار یا چار لاکھ رپے کے میں ہمارا اس کے میں ایک دکھو جاتی ہے اور چار کٹائیں یہ اس کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب چار کٹائیں ہم کو ملٹی بلائی چار سے کھا لیں تو تقریباً سونہ لاکھ رپے بانتا ہے اگر ہم اس کی ویلیو ڈیشن میں چل جائیں اس کا فردر ویلیو ڈیشن کیا ہے اس کی فردر ویلیو ڈیشن کیا ہے اس کو پلانٹ میں لگائیں ارک نکال لیں اس کا سینچول آئل نکال لیں وہ دنوں سیپریٹ سیل ہو جاتے ہیں سینچول آئل سیل ہو جاتا ہے ارک سیل ہو جاتا ہے اب ارک کے آگے پھر اس کا شربت بنا جا سکتا ہے اب شربت بنا کے جب ہم مارکیٹ میں سیل کریں گے تو وہ ہمارا اس کے اندر ڈبل ہو جائے گا ڈبل ہو کے وہ بتیس آس کپے میں ایک اکڑکی ڈیشن ہو جائے گی مینہ ایگری فارم کی پروڈکٹش فاسا ہے کون کون سی ہیں جو پدینے کی ہیں ہمارے پاس اس کا سینچول آئل ہے اور ہم اس کا بھی شربت بنا رہے ہیں اور کیمیکل سے پاک ہے اپنی اورگینک خشبیوں کے اندر ہم نے بنایا اس کے اندر ہم کسی قسم کا کوئی سینڈ نہیں ڈالتے ہیں ساڑھے ساتھ سو امیل کی ہم نے پیکنگ رکھی ہے تقریباً ہم ہول سیل کے اندر دوست ٹو فیفٹی کی سیل کرتے ہیں اور جب ہم پارچلے میں دیتے ہیں تو پھر ہم ٹین سو روے کی سیل کر رہے ہیں میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں ڈاکٹر شہداد بسرا صاحب جو کہ ہیلڈی لائف ایکسپرٹس ہیں لاکھوں کروڑوں فالورز ہیں پاکستان میں سب تھانکیو باری مچ آپ ہمیشہ سے کسان کا پاکستان میں جب بھی ہمیں ضرورت پڑی آپ ہمارے ناظرین کے لیے موجود ہوتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دا سب یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے پاکستان میں ہم پدینے کو پرموٹ نہیں کر پائے اور اس دوست کا استعمال کام ہے ایک چو چیز ہم ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں کیشن گارڈنگ میں ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے گھر میں سبزیاں گانی ہیں خود صحت مد رہنے تو کہاں سے سٹارٹ کریں پدینہ اور دھنیے سے سٹارٹ کر لیں اس کے لیے آپ کو زمین بھی نہیں چاہیے کسی گملے میں کسی کنٹینر میں گرو بیک بھی نہیں چاہیے کسی ڈبے میں بھی آپ اگا سکتے ہیں ایک جڑوں والی پدینہ لائیں اس کو لگا دیں چل پڑے گا کئی سال تک چلتا رہتا ہے جتنا کٹنگ کا اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اتنا آسان ہے اس کو اگانا کہ شاید ہی کوئی فصل ہو اور دوسری بزار میں سے آپ لیتے ہو ٹیبل کے لیے کچن کے لیے آپ تھوڑا بہت یوز کرتے ہو لیکن جو اس کا کمرشل یوز ہے وہ دنیا میں تو بہت بڑا بہت آگے ہیں ہمارے لوگ ابھی اس میں تھوڑا سا پیچھے ہیں خاص اور پہ جو منٹ آئل ہے اور پیپرمنٹ ہے یہ دو چیزیں ہیں اب بتائیں پوری دنیا میں سات عرب عبادی صبح اٹھ کے برش کرتی ہے تو اپنے موں کی سمیل ختم کرنے کے لیے اس کو منٹ فلیور چاہیے اور جب ٹریول کرتے ہیں ایسے بہت فریشنر ان کو منٹ فلیور چاہیے یہ پوری دنیا میں یہ آپ بغیر کسی اور چیز کی ہے اور کسی آپ اچھے ہٹل میں جاتے ہیں جو بھی ہیلڈی ڈرنک لینا ہے تو منٹ مارگریٹا آپ کو چاہیے یہ بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں آپ نے رائتہ بنانا ہے تو منٹ کے بغیر نہیں بننا اس کی کمرشل اتنی بڑی کراپ ہے کہ اس کو سمجھا نہیں گیا کہ یہ ایک بڑی فصل ہے جن لوگوں نے اس کو احساس کر لیا اب وہ اس سے بڑا اچھا ایکنومک بھی کراپ بنتی جا رہی ہے بماریوں کے لیے کس طرح ہمیں کوفت مدافع دیتے ہیں اس کی اوپر بھی تھوڑا سب سب سے پہلی چیز تو یہ یہ جو اس کی سمیل ہے اس کی سمیل کے اوپر جائیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اندر جو اروما رکھا ہے یہ بیسیکلی یہ وہ وولیٹائل کمپاؤنڈ ہے جو سمیل کرتے ہیں اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جہاں پہ یہ سمیل آتی ہے وہاں پہ قدرتی طور پہ یہ مچھر بگھانے کے لیے تو گھروں کے درجہ لگا ہوگا تو مچھر کو یہ ہمیں بہت بسانتے ہیں ماسکیٹو ریپیلنٹ ہے قدرتی طور پہ ایک تو یہ ہے اس کا سپری بھی کر کے آپ کر سکتے ہیں گھروں میں دوسری یہ چیز ہے کہ آپ کو یہ بڑا سودھنگ ایفیکٹ دیتا ہے فوری طور پہ آپ کی چیسٹ اور ناک کے اندر بلوک کے جائے اس کو بھی کھولتا ہے چیسٹ کو ساف کرتا ہے پھر یہ ہے یہ جو سمیل ہے نا یہ آپ کو پلیزنٹ جو آپ کی جو ڈپامین ہے اور اچھے ہارمون ہے اوپر چلے جاتے ہیں ایون اس کو سونگنے سے ہی آپ کی جو سٹریس ہے وہ سٹریس ریلیز ہو جاتی ہے یہ تو یہ سمپل یہاں تک ہے دوسرا اب جو اس کے علاج ہیں دنیا میں بہت بڑی جو بیماری تیزی کے ساتھ جا رہی ہے وہ انڈیجیشن اور آئی بی ایس ہے جس کو سنو میدہ خراب ہے کوئی دن میں تین دفع دفعہ واشروم جا رہا ہے کو چار دفعہ جا رہا ہے کس کو کبھی کانسٹیپیشن ہو رہی کبھی کھانا عظم نہیں ہو رہا تو اس کے لئے روایتی طور پر کیا ہے روایتی طور پر ہمارا یہ ہے کہ پدینے کی چٹنی کھائیں پدینے کا کہبہ پیئیں اور سونف اجوائن پدینے کا پاورڈر کھائیں اس کا کہبہ کھائیں وہ آپ کی ڈائجیشن کے لئے اس سے اچھی چیز ہی نہیں ہے لیکن اب یہ ریسرچ آئی ہے کہ یہ سات سو بندوں کے اوپر یہ ریسرچ ہوئی ہے یہ دوزار بائیس کی ریسرچ ہے کہ صرف دو چمچ جو منٹ کی پیسٹ ہے وہ روزانہ دی گئی ہے یا منٹ آئل دیا گیا ہے آئی بی ایس میں حیران کن امپروومنٹ آئی ہے اب دیکھیں کوئی میڈیسن آئی بی ایس میں اتنی افیکٹیو نہیں ہے جتنی یہ ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا ہی آئی بی ایس میں اب تقریبا مبتلا ہوتی جا رہی ہے اس میں جو بہت بڑی چیز ہے کہ یہ ویٹامن اے فولیٹ آئرین اور مگنیشم ایک اچھی کونٹیٹی بھی آپ کو مل جاتے ہیں اچھا جو لوگ ہوتلوں میں جاتے ہیں ڈائن اوٹ کرتے ہیں تو ان کا موڈ ہوتا ہے کہ ہم کو ڈرنک لیں اچھا کوئی بھی ڈرنک پیتے ہیں تو اس کے اندر ڈھیر ساری آپ کو شگر مل جاتی ہے اور ڈھیر سارے آپ کو کیمیکل مل جاتے ہیں لیکن اس کا جو منٹ مارگریٹ ہے اس پر غلطی یہ کرتے ہیں کہ لوگ بزار کے اندر اس کے اندر وہ سارٹ ڈرنگ ڈال دیتے ہیں جس سے اس کے سارے نقصانات آ جاتے ہیں سمپل پدینہ پیسٹ پانی میں ڈال کے کالی بیچ اور نمک کے ساتھ وہ اگر آپ پیش کریں اور اس کے اوپر تھوڑا سا لیمو ڈال لیں اور تھوڑا سا رکھ لیں اور اس کو جتنا مہنگا اور ایک کمر ٹوٹے والا ایک اس کے اندر سٹرار ڈال لیں تو آپ اس کو ایک انتہائی انداز میں بھی کر سکتے ہیں اور ہر پینے والا کوئی اس کو انکار نہیں کرے گا اس کی ڈائجیشن بھی بہتر ہوگی فورڈ سے بھی ایڈیٹیو ہوگا تو ایک تو اس کا یہ استعمال بہت زیادہ ہے اب یہ کیا استعمال ہے یہ کیا کرتا ہے ایک تو آپ کی بھوک تیز کرتا ہے اس کی جو سمیل ہے اس سٹارٹر جب پیتے ہیں تو بھوک تیز ہو جاتی ہے ڈائجیشن بہتر ہو جاتی ہے آئی بی ایس بہتر ہوتا ہے ایون کلون کینسر میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے منتھول کی ویلوڈیشن میں بات ہو رہی ہے جو مشین آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں منتھول کرسٹللائزر مشین میرے ساتھ موجود ہیں عرشت صاحب عشر بھائی یہ بتائیے کہ جو منتھول کرسٹللائزر مشین ہے یہ کیا مشین ہے اسے کیا پروڈکٹ بنتی ہیں اور اس کو کس طرح ہمارے جو پاکستان میں ہے اس چیزوں کو لے کے ہم آگے پاکستان میں مینٹ کی ویلوڈیشن میں کام کر سکتے ہیں چیتارک بھائی بہت شکریہ بیسیکلی منتھول کرسٹللائزر مشین کا جو کردار ہے جب ہم فیلڈ سے منٹ لے لیتے ہیں منٹ لے کے پھر سکیم دسلیشن سے ہم اس کا آئل لیتے ہیں آئل لینے کے بعد اس مشین میں ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں یہ مشین جو ہے وہ اس کو کرسٹل میں کنورٹ کر دیتی ہے جب ہمیں منتھول کرسٹل مل جاتا ہے تو وہ پھر ہماری جتنی آپ کی پرفیومری ہے کاسمیٹکس ہے فوڈ ہے پارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس میں اس کرسٹل کو ہم یوز کرتے ہیں اور وہ کرسٹل پھر ہمارے پاس سیف ہوتا ہے وہ میلٹ نہیں ہوتا ہم اس کو ایمبین ٹیپریچر پر رکھ سکتے ہیں تو اس کی افادیت یہ ہے کہ اس کا جو ریٹ ہے وہ پچیس ہزار سے لے کے ستائیس ہزار پر کیجی تک ہے ایک تخمینہ ہے کہ تقریباً ایک ٹن منتھول کرسٹل ہماری انڈسٹری اوورال جتنی ہیں یہ جو ہوئیسٹ کی وہ جو ٹھنٹے سانس والی گولیاں ہیں اور جو پرکلیڈ پورڈر ہیں یہ ساری انڈسٹری ایک ٹن کا روزانہ منتھول کرسٹل پورڈر یوز کر رہی ہے لیکن پاکستان میں یہ بان میرا لیکن الحمدللہ ایچی سی نے یہ ہمیں فنڈ کیا تھا میں اس میں ٹی ڈی ایف پارڈنر تھا اب میرے جو انڈسٹری پارڈنر ہیں جو ایکڈیمیا سے تھے ڈاکٹر آسف پنیم ہم نے مل کے اس پروجیکٹ کو کیا اور یہ اب ہاں پاکستان میں ڈماؤسٹیشن کے لیے یہاں موجود ہے جو لوگ اس میں یہ انڈسٹری لگانا چاہ رہے ہیں ان کو پوری معلومات ملیں گی اسینشل آئل کیسے لینا ہے منٹ کا اس سے کرسٹل کیسے بننا ہے پوری معلومات کے لیے یہ سورس موجود ہے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ایک اکڑ سے ہمیں کتنا منٹھول مل جائے گا آئل مل جائے گا تو یہ تقریباً ڈائی سو کیجی تک ہم اس میں سے ایک سیزن میں منٹھول پورڈر لے سکتے ہیں تو بہت بڑی اس کی ویلیو ہے فارمر اچھی انکم لے سکتا ہے اور ہمارے ملک کی ضرورت آپ جیسے میں نے کہا کہ روزانہ ایک ٹن منٹھول پورڈر استعمال ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو خود بنائیں اور اس کی جو پرائیس ہے اور جو ہم آپ کو ابھی جب پیلڈ میں جائیں گے تو سارا بتائیں گے کہ ایک کھیت جو ہے وہ منٹھول کی ویلیو ایڈر پورڈر بنانے سے ہمیں کتنا منافع دے سکتا ہے اشتر صاحب یہ بتائیے کہ ایک اکڑ سے ہمارا کتنی پرڈیکشن آتی ہے فریش پدینے کی اس کو تو منڈی میں بیچ کے تو ہمارا کسان پیسے کمائی رہا ہے یہ کہ وہ اس پر کرسٹلائزیشن میں جاتا ہے تو تب کتنے کا وہ منافع کما سکتے ہیں دیکھیں ہمیں ایک اکڑ سے جو پدینہ ہے وہ آٹھ سے دس ٹن مل جاتا ہے تو آٹھ سے دس ٹن کی اندر جو اس کی آئل کی پرسنٹ ایج ہے جو اچھی بریٹیاں ہے ایمیٹ کی اس میں دو سے ڈائی پرسنٹ تک آئل ہے اگر ہم وہ آئل لے لیتے ہیں تو جو آئل میں ہمیں ملے گا اس سے سیونٹی پرسنٹ ہمیں کرسٹل مل جائے گا یہ مشین ہنڈر لیٹر آئل لے کے ہمیں سیونٹی پرسنٹ آپ کا جو منتھول کرسٹل پورڈر ہے وہ کنوارٹ کر کے دے جاتی ہے تو یہ ایک سمجھیں کہ ایک اکڑ جو آپ کا وہ تیس سے چالیس لاکھ روپے کا ہو جائے گا مینیمم آپ بیسٹ کوالیٹی پر چلے جائیں ورائٹیو پر چلے جائیں تو آپ اپنی انکم مزید بھٹا سکتے ہیں میرے ساتھ محمد شکرید مجود ہے نوید احمد جو کہ فلوری کلچر ٹریننگ سینٹر باغ جناب ایازے انسٹیکٹر کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایس صاحب کتاب بھی ہیں پی اے جی سکولر ہے مینٹ ہے یہ ایک اگنورڈ کروپ ہے پاکستان میں تو آپ چونکہ اس کے ایکسپرٹ ہیں تو بتائیے کہ پاکستان میں اس کی بہتر پیداوارے کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے جو میرا خیال ہے وہ پروڈکشن ٹکنالوجی کا ایشو نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کے ویلیو ایڈیشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم درست ورائٹی کا انتخاب کریں مثلاً منتھا آرونسیز جو ہے وہ آئل کے لحاظ سے اس میں منتھول زیادہ ہوتا ہے وہ بطر سپیشی ہے اس کی آگے پھر ورائٹیز ہیں بلکہ چائنا نے پاکستان کو ایک ورائٹی دی بھی تھی پیرللی انڈیا کو بھی دی تھی تو وہ وہاں انڈیا آپ دیکھیں ٹاپ پہ ہے آئل پروڈکشن میں مگر پاکستان میں ویلیو ایڈیشن پہ کام نہیں ہوا یہ جو ورائٹیز ہیں سپیر منٹ ہے پیپر منٹ ہے یہ گارڈن ورائٹیز ہیں کچن کے استعمال کے لئے ہیں یہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے آئل کے لئے نو ڈاؤٹ ان سے بھی آئل ایکسٹیکٹ کیا جا سکتا ہے مگر بہتر یہ ہے کہ ہم آئل ایکسٹیکشن کی طرف آئیں اس کے لئے ضروری ہے کہ بڑی کمپنیز اس کی طرف آئیں کونٹیکٹ فارمنگ کی جائے کاشکاروں کو اس کی طرف مائل کیا جائے کہ وہ اس کی کاش کریں اور بڑی کمپنیز ان سے پرچیز کریں گی منتھا کے کرسٹلز اور آئل امپورٹ کیا جا رہا ہے تو اس امپورٹ بل کو کام کرنے کی ضرورت ہے جو ملین ڈالرز میں ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ایسی ورائٹیز کاش کریں جو آئل کے لئے بہتر ہیں اگری کلچر یونیورسٹی میں بھی اس کے اوپر کام ہوا ہے اس کی آئل ہم اس سے جو ہے نا ون سے ٹو پرسنٹ آئل ریکاور کر سکتے ہیں منتھا سے اور یہ ملٹی کٹ کروپ ہے سال میں اس سے کئی کٹھم لے کے آئل ایکسٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے صاحب ہی موجود ہے تاہر کمپو صاحب جو کہ اورگینک ایکسپرٹس ہیں جو فرٹیلائزرز بناتے ہیں تاہر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو ہمارا پدینہ ہے جو ہمارا فارمر اس کی چار کٹائیاں لے رہا ہے اگر ہم اورگینک فرٹیلائزر پر جاتے ہیں ان کی کمپوز پر جاتے ہیں تو کتنی کٹائیاں اس کی بڑھ سکتے ہیں صاحب ثانکیو بہر مچ بہت شکریہ یہ اورگینک فرٹیلائزر کیا چیز کیا ہوتی ہے یہ جو فرٹیلائزر ہم تیار کرتے ہیں جو گوبر سے تیار کرتے ہیں قدرت نے ایسا کوئی نظام بنایا ہے کہ یہ تسلسل ہے جو تسلسل چلتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی خواد اب جو کمیکل کھا دیں ہم نے ڈال ڈال کے ہماری سیتیں جو اینا وہ فراب ہوگی گوڑے گٹے ہارچیز جو اینا وہ تکلیف میں آگئے تو ابھی ہم جو سب سے زیادہ جو ہمارے پاکستان میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بہتر پسل ہے وہ آرگینک فدینہ ہے اور پدینہ جو اینا یہ آرگینک ہے اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ آج تک کبھی کسی نے یہ بتایا نہیں ہوگا جتنے بکٹیریا اس میں پیدا ہوتا ہے وہ کسی اور چیز میں پیدا نہیں ہوتا اگر کچن فارمنگ کر نہیں ہے کسی نے کچن میں کوئی سبزیں بیجنی ہے تو وہ ایک گملے میں یہ ضرور بیجے اس گملے سے پانی جو ہے وہ دوسرے کو لگائیں تو یہ اس کے لئے بہتر ہو جائے گا کیونکہ جو اس کو آرگینک چاہیے وہ آرگینک چیزیں اس کی پیدا ہوتا ہے جو بھی ویسٹ اس کی ضائع ہوتی ہے وہ اسی کو ڈالتا جائے کریش کر کے ڈال دے چاہے وہ ایک ڈرمی رکھ لے ڈرمی میں ایسے کرے کہ ڈرمی میں جو بھی اس کا چھلکے ہیں وہ ڈالتا جائے اور ڈالنے کے بعد اسی کی سپری کرے اگر اس کا پانی خراب بھی ہے تب بھی اس کے پودے جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع جائیں گے اور مزیداری کی بات یہ اسی سے پانی نکال کے لگاتا جائے تو اس کے پانی کا جو مسئلہ ہے خراب پانی کا وہ بھی اس کا مسئلہ جو ہے نا حال ہو جائے گا پدینہ گروہ کنے کا ارگینک طریقہ کیا ہے اس کو کونسی ارگینک فرٹیلائزر دینے چاہیے کیسے دینے چاہیے کچن گارڈن ہے یا گارالے جو بھی ہیں جو وہ سبری بیجنی چاہتے ہیں وہ اپنی ہی ویسٹ جو اس کے پاس ہے یہ چھلکے کسی چیز کے چھلکے ہیں اس کو کسی ڈرمی میں ڈالیں دو تین دن کے بعد اس کی سپری کر لیں اور جس چیز کو سپری کریں گے انشاءاللہ اللہ چار گھنٹے کے اندر اندر وہ خود دیکھیں گے کہ اس کے پودا جو ہے وہ خشال ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ دوسرا یہ مسئلہ ہوگا کہ اگر وہ ہی پانی جو باقی بچا ہے وہ پانی اس کو لگا دے اور باقی دوسرا پانی اضافہ کر دے تو اس کا خراب پانی کیونکہ خراب پانی ہوتا ہے اس میں نمکیات اتنے زیادے ہوتے ہیں تکریباً تین ماہ کے اندر اندر جو ہے اس کی زمین بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کا یہ معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور سب سے مزیداری کی بات یہ ہے کہ ہر چیز میں اس کو پدینے کو استعمال کرنا چاہیے اور دنیا اور پدینہ جو ہے بہت اچھی چیز ہے جو کسان یا جو ہمارے لوگ جو اورگینک فٹیلازر بنانے میں آپ کی خدمات لینا چاہتے آپ کیا کیا خدمات دیتے ہیں وہ کسان بائیوں کے لیے میں نے رات کو نو بجے سے لے کے گیرہ بجے تک ٹائم وقف کر دیا ہے کہ جو مرضی سوال کرے کوئیسن کرے اس کی فصل خراب ہے تب بھی بات کر لے میرے نمبر پر وہ بات کر لے میں انشاءاللہ اس کو نو بجے سے گیرہ بجے تک میں انگیج ہوتا ہوں کہ زمین داروں کے لیے میں نے سیپرر ٹیم رکھا ہوا ہے اس میں آپ اورگینک کھیتی سکھاتے ہیں ان کو اورگینک کھیتی سکھاتا ہوں گی تینکیو بہت شکیاتا ہے صاحب میں صاحب مجود ہیں محمد عرشت صاحب جو کہ پامیکو انڈسٹریز کے سی او ہیں تینکیو بہت شکیاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے آج کا جو کسان ہے وہ ویلو ڈیشن سے پیسہ کمانا سیکھتا ہے تو آپ بتائیے کہ جو دینے کی ویلو ڈیشن کتنی امپورٹن کتنی ہے ہمارا پاکستان جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ٹرن منتھول پورڈر روزانہ ہماری انڈسٹریز یوز کر رہی ہے اور وہ ساری ہم امپورٹ کر رہے ہیں جبکہ پدینہ اتنی آسانی سے کاشت ہو سکتا ہے اور اس کا اسینشل آئل اور اس کا منتھول پورڈر بنانے کی ٹکنالوجی سب کچھ موجود ہے گورنمنٹ نے یہ سارے پروجیکٹ کروا کے ٹکنالوجی ڈویلپ کر دی ہوئی ہے تو جیسے ابھی ہم نے کسان سے پوچھا جس نے ہم سے یہ مشینری لے کے لگائی ہے وہ کہہ رہا کہ میں دو سو کیجی اگر اس میں پروسس کر لوں تو مجھے اس میں سے سافی سارے خرچیں نکال کے سولہ ہزار پر بیج بچت آ جاتی ہے تو وہ دن میں دو سے تین بیج بنا سکتا ہے آپ اس دو تین بیج کی جو پروفٹ ہے آپ بتیس ہزاری لگا لیں تو ایک مینے کا وہ دس لاکھ روپے تک اس کی ارننگ ہو سکتی ہے یہ ایک مشین یہ دہ پاور آف ویلیو ڈیشن ہے کہ آپ ویسٹیج کو بھی کٹرول کرتے ہیں اور اپنی انکم بھی بڑھاتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب زراعت میں ہم ترقی کرنا چاہیں گے تو ویلیو ڈیشن کو ہم سکپ نہ کریں یہ کریں گے تو ہمارے پروفٹ ڈبل ہو جائیں گے انہوں نے شربت بنایا اس میں سے جو ارک نکلتا ہے اس میں سے ہم ارک اور اثر دونوں ملتے ہیں تو ارک لینے کے بعد اس کا شربت بناتے ہیں اور یہ میدے کے لئے اچھا ہے ہمیں سب کو پتا ہے کہ پودینے کے ہم چٹنی کاتے ہیں تو اس کی شربت بنا کے پروڈر کیوں نہ بنائیں یہ بہت اچھی مثال ہے ہمارے کسانوں کے لئے کہ اس طرح چھوٹے چھوٹے جو ڈومیسٹک انڈسٹی ہے جو فارم انڈسٹی ہے اس کو پر موڈ ہونا بڑا ضرور ہے یہ ہی اس رات کا اریجنل بزنس موڈل ہے کہ آپ گرو بھی کریں اور پروسس بھی کریں جب آپ کو اچھا ریڈ نہ مر رہا ہو جیسے انہوں نے کہا کہ آج کل یہ ہمارا دو ہزار پے کا دو سو کیجی بھی نہیں بکھتا تو یہ جب اس کو پروسس کرتے ہیں تو ان کو خالص سولہ ہزار پے بنافا دیتا ہے دو سو تو اس طرح یہ اسینشل آئل ہم لیتے ہیں اسینشل آئل ہمیشہ ہوتے ہیں ہلکے ہوتے ہیں یہ اوپر آ جاتے ہیں مشین میں اس کی پرویزن موجود ہے اور اس میں کوئی راکٹس ہیں اس نہیں یہ آسان بھی بہت ہے اب یہ ایک فارماسوٹیکل کمپنی ہے جنہوں نے جو ایمپورٹ کر کے یہ سپیرمنٹ کا آئل انہوں نے سیپل بھیجیا ہے کہ یہ سارے آئل ہمیں چاہیئے ہم یہ ایمپورٹ کر رہے ہیں تو بادکسمتی ہے کہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ ملٹھی کا ملٹھی ہم بچپن سے جانتے ہیں کہ یہ ملٹھی کے لیے اچھی ہے ملٹھی کا آرک ہماری سانس کو ٹھیک کرتا ہے ملٹھی اوگتی بھی ہے لیکن ہم اسے پروڈکٹ نہیں بناتے وہ کہتے کہ ہم اس کو ایمپورٹ کر رہے ہیں ہمیں اس میں بنا دے مشین یہ ہی ہے تو یہ آپ کا لیونڈر ہے ٹھیکے جی لیمن کے چھلکے سے مالٹے سے گریپ فروٹ کے چھلکے سے ہم تیل نکال سکتے ہیں تو یہ آٹھ سیمپل انہوں نے بھیجے ہیں کہ یہ سارے آئل ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں آپ ہمیں یہ بنا دیں تو یہ ہے ویلیو ڈیشن کی پاور اس میں ہم نے جانا ہے کسان ترقی کر جائے گا تو پاکستان ترقی کر جائے گا یہ ہی آپ کے پروگرام کسان کا پاکستان کا ویجن ہے کہ ہم زراد کو ہائی ویلیو پہ لے جائیں ملکب ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جی تو ناظر آج کے پروگرام کسان کا پاکستان میں ہم نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے ایگری کلچر میں اپنی پروڈیوز کو ویلیو ایڈ کریں اپنے برینڈ بنائیں اپنے فارم کو برینڈ بنائیں اپنی پروڈر کو برینڈ بنائیں اس کے ساتھ اپنے فارم کی ٹورزم کو پرموڈ کریں امیدہ کہ آج کے پروگرام میں جو معلومات ہم نے آپ کو دی ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی یوسفل ثابت ہوئی ہوگی ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں نئی معلومات کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہے کسان کا پاکستان صرف ڈسکاور پاکستان ہے موسیقی موسیقی